میں نے کچھ چیز ایسے دیکھیں مطلب کی کیا یہ باتیں سچ ہیں کہ مطلب ایک ٹائم پر ایسا تھا کہ ایک بچہ مطلب ایک لڑکا اپنی ماں کے ذات ہم بستری کر سکتا ہے کچھ ایسا تھا تو کیا یہ ہے کیا یہ جو ہے نا یہ ایک بہت ایک خاص آپ کہلیں کہ مدھاب اسلام حنفیوں کے اندر ایک سب نیرٹیو ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ حد نہیں ہے حد وہ پنشمنٹ ہوتی ہے جو capital punishment حد نہیں capital punishment نہیں ہے اس کے اوپر یعنی آپ کو سزائے موت نہیں ہو سکتی اس کے اوپر لیکن اس وقت کا خلیفہ کوئی سزا دے سکتا ہے اگر وہ چیز سامنے آئے تو یہ ہے کہ اگر بیٹا اور ماں دونوں اگری کریں اور وہ یہ کام کر لیں تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں ہے لا حد جناحہ تو کوئی حد نہیں ہے اس کے اوپر تو اس کو as it is لینا کہ جی یہ allow کر دیا گیا ہے وہ false ہوگا لہٰذا میں کبھی اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ یہ allowed ہے اور اسلام اس چیز کی تبلیغ دیتا ہے تو میں اس چیز کو بالکل نہیں کہوں گا لیکن yes حد نہیں ہے اس کے اوپر مطلب ایسا ہوا ہے یہ چیز پہلے یہ ایونٹس کی بیس کے اوپر ہے تو جب اس کے سامنے کا کوئی مسئلہ آیا ہے اس مسئلے کی بیس کے اوپر انہوں نے یہ حل نکالے ہیں so you need to understand that کہ yes ایسے ہوئے ہیں تو ہی آیا ہے لیکن بیسی کے لئے اس کے اوپر سے اسلام چھوڑا ہے تو پھر آپ نے غلط چھوڑا ہے یہ آپ کا main point of leaving islam نہیں ہونا چاہییے نہیں نہیں ہے یہ مطلب یہ چیزیں ایسا بھی تھا ایسا بھی ہوا ہے اگر آپ ترکی کے میوزیم کے اندر جائیں تو گیزم بہت پرومیننٹ ہے قرآن زمانے میں مردوں کا مردوں کے ساتھ ترکی میں ان مسلم میوزیم کے اندر اور آپ کو مسلم ملیں گی پکچرز ملیں گی کہ وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کیوں کیونکہ اگر آپ قرآن میں لیٹرال معنیوں میں دیکھیں تو قرآن میں کسی جگہ کے اوپر گیزم کے اوپر پنشمنٹ کی کوئی سنگیں دیا ہوا یہ پنشمنٹ صرف حدیثوں کے اندر ہے گیزم کے اوپر قرآن میں نہیں ہے اسی لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں اور پھر تیسری بات یہ آتی کہ اسلام کہتا ہے کہ لوگوں کی گناہوں کو چھپاؤ لائک ہائیڈ دی ہائیڈ دی سنس اف اللہ آپ آسل کے پاس ایک عورت آئی اس نے کہا میں نے ایک لڑکے کے ساتھ دنگی دنگی فرما لیا ہے حالانکہ نبی جی کہا تو پیگنٹ ہے جب بچہ جن کے آنا وہ گئی بچہ پیدا ہوا اس کے بعد آئی اچھا بچہ ترہ دودھ پیتا ہے کوئی عورت ہے جو بچہ کے دودھ پلا سکے نہیں اوکے جب بچہ کھانا کھانا شروع ہو جائے گا تب آنا پھر واپس چلی گی پھر واپس آئی بچہ کے ہاتھ میں ہڈی تھی بوٹی کھا رہا تھا وہ بند نے کہا پکڑو اس کو اور پتھر مار مار کے ہلاک کر دو سکالرز اس حدیث کو بولتے ہیں لے کے کہ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اپنے گناہوں کو مت دکھاؤ مت بتاؤ یہ سنی ہے یہ سو سٹوپیڈٹی عورت کیوں آ رہی ہے وہ اب آپ اس چیز کو سمجھے عورت کیوں آ رہی ہے عورت اس لیے آ رہی ہے نبی ہے مجھے بتائے گا کہ میں نے اس کی ریپینٹنس کیسے کرنی ہے میں نے اس گناہ کا پرشت کیسے کرنی ہے اس گناہ سے میرے جان کیسے چھڑانی ہے محمد نے یہ نہیں بتایا کہ جان کیسے چھڑانی ہے پتھر مار مار کے مار دو تو اسلام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں یہ والی چیز میں اتنی اپورٹن نہیں ہے جو آپ بھی بتا رہی ہیں کیونکہ حد نہ ہونا یہ نہیں قرار ٹھہراتا کہ اس کے اوپر پنشمنٹ نہیں مل سکتی پنشمنٹ مل سکتی آپ کا اس وقت کا حاکم آپ کو دس قوڑے مار سکتا ہے بیس قوڑے مار سکتا ہے پچاس قوڑے مار سکتا ہے حد پنشمنٹ نہیں دے سکتا اور وہ فری بھی کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کو بغیر پنشمنٹ کی بھی چھوڑ سکتا ہے اس کے اوپر دیپنڈ کرتا ہے got it جی کیونکہ میں کبھی کسی کو یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی اتنی ایجوالے کیسز بتا کے تو اسلام چروہوں کیوں ایجوالے کیسز بتا کے کہ آپ نے اسلام چھوڑا ایک ملہ بیٹھے گا وہ گئے گا نہیں تو دیفہ ہم تو اس کو معانتے نہیں آپ حنفی ہیں ہم حنفی نہیں ہم تو شافی ہیں شافی ہیں شافی ہیں شافی ہیں اس چیز کو غلط کا ہے سعی کا ہے گیم ڈال کے وہ واپس لے آئے گا نو 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 آپ کو کہتا ہے اسلام 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 آپ کو کہتا ہے کہ لڑائیا کرو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ لوگوں سے کٹر رہو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ تمبو کے اندر رہو اسلام آپ کو کہتا ہے بلا وجہ عورتوں کو گھر سے بایر نہیں نکلنا تمبو کے اندر رہنا ہے ٹنٹ پہن کے رکھے اسلام آپ کو کہتا ہے کسی مرد کے ساتھ بات نہ کرو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھے طریقے سے نہ رہو اسلام آپ کو کہتا ہے صرف مسلم ممہ کے ساتھ رو اسلام آپ کو کہتا ہے کہ کنٹری کوئی چیز نہیں ہے سارا دنیا صرف اسلام کا گفتہ ہونا ہے so you know leave islam for the basics it goes against the humanity in every aspect what you are telling me is a nitty-gritty detail جس کی اوپر آپ نے دیکھا کہ میں کبھی بولتا بھی نہیں ہوں آپ نے میرے موہ سے یہ بلا قوٹیشن یا جمدہ نہیں سنا ہوگا میں نہیں بولتا ہوں حالانکہ میں نے پڑا وہاں میں پر ریفرنس ہے لیکن میں اس کے پر بولتا نہیں ہوں because this is not something کہ جس کے اوپر میں کہہ سکتا ہوں کہ یار حد نہیں ہے اچھا بعض لوگ اس کو براہ ڈیفرنٹ طریقے سے portray کرتے ہیں کہ حد نہیں ہے لہذا یہ allowed ہے نہیں نہیں you need to understand that قرآن کی آیت ہے قرآن ٹوٹر مور 4 میں وہ حرمت نساء علاقم ڈیفائن کرتی ہے جس کے اندر آپ کی ماں کی اساتھ آپ کی حرمت ہے بیٹی کے ساتھ حرمت ہے جن کے ساتھ آپ سیکس نہیں کر سکتے شادی نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ امام شافی کی شرح کے اندر جائیں ایک بندے کی بہن لڑکے کی بہن وہ اسلام قبول کر گیا آپ سمجھیں کہ ایک فیملی ہے اس کے لئے لڑکا ہے وہ اسلام قبول کر گیا اس کی جو بہن ہے وہ ملکل کی امین بن گئی ہے سیکس سلیب بن گئی ہے کسی بندے کی اب وہ لڑکا اپنی بہن کو خریدنے گیا تو جس کی وہ سلیب بن گئی ہے اس نے کہا میں تو اس کو پانسو دنم میں بیچوں گا وہ پانسو دنم دے کے خود ہی خرید لیتا ہے ہنڈر پرسنٹ پوری اپنی بہن اس نے خود ہی خرید لی ہے بہن اس کی ایک نون مسلم ہے خرید لی اب اس نے اب وہ اس کی سلیب ہو گئی ہے تو وہ لڑکا جس کی وہ یہاں تو پارشل سلیب بہن ہے یا ہنڈر پرسنٹ اس کی اپنی سلیب بہن ہے وہ لڑکا اپنی بہن کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے اس کے بعد کوئی حد نہیں اگر آپ اندر اندر کی چیزوں کے اندر گھستے جائیں گے اسلام کے اندر اندر تو آپ کو ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں problematic چیزیں اندر آئیں گے امام شافی کی ایک اور فقہ ہے کہ اس کے اندر اگر ایک مرد جو ہے اپنی مردہ بیوی کے ساتھ سیکس کر لے تو کہ مسئلہ نہیں dead بیوی کے ساتھ مار گئی ہے تو کہ اب بیوی ہے نا دفنانے سے بہلے کر لو دو چار دفع آخری تو اگر آپ اندر اندر گھستے شروع کر دیں تو تیرا so many things جن کے اوپر آپ question اٹھا سکتے ہیں مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اسلام کے basic level کے اوپر اتنے problem ہے کہ اتنا اندر گھستے کی ضرورت نہیں ہے تو تارہ جی finally آپ بہاں نکل گئی comparison اور میں نے روزے تو رکھے کیونکہ وہ رکھا ہی پڑا بٹ میں نے نمازیں نہیں رکھے گھر میں دکھانے کے وجہ سے چلیے آپ safe لیے اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائیے اپنی life کو بہتر بنانے کی کوشش کریے congratulation from our side اور ہمارے سارے جتنے درشک دیکھ رہے ہیں اور آپ کی click جو بعد میں ہم لگائیں گے لاکھوں لوگ دیکھیں گے ان سب کی طرف سے congratulation آپ کو اور بہت خوشی بھی I hope کہ آپ inspiration example بنیں گی باقی ساری مومناؤں کے لیے جو ابھی بھی اسلام کو سچا سمجھتی ہیں تو کیا نصیحت آپ دینا چاہیں گے ان مومناؤں کے لیے یا ان مومن مطلب جو لڑکے ہیں ان کے لیے تو کچھ problem والی چیز نہیں ہے بڑھ لڑکوں کے ساتھ پہلے میں نے سنا تھا کہ اسلام نے لڑکوں کو ایک پرنچس کے طرح رکھا ہے کہ ان کو اسلام کی کوئنگ بولا جاتا تھا لڑکوں کو بڑھ لڑکوں کو ایسا کچھ نہیں ہے جی 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 ایسا کچھ نہیں ہے چیز نہیں ہے میں ہی تنا بابی ہی اس بات پہ میں ہی تنا بابی ہی تنا رونا ہاتا ہے سیسلی میں بیٹے بیٹے سوچ میں چلی جاتے کیا چیزیں تھیں تیر اسیلیے اسیلیے میں ہی تنا ہوں کیونکہ میں آپ کو دیکھنا ہوا کافی اموشنل انہیے اموشنل ہونا آپ کا بنت ہے میں نے بھی جب اسلام سو رہا تھا تو کافی اموشنل رہا تین چار دن میں بہت ہی تنا بھی جاتے اموشنل رہا تھا لیکن اموشنل رہنے سے کئی فائدہ نہیں ہوگا آئی تین آپ کیا لیکن آپ کیا آپ کیا آپ کیا اموشنل رہا تھا اموشنل رہا تھا ایک اموشنل رہا تھا ایک چیز دگی تھی میں نے میں کوئی اس وقت میں محبب بی 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 ساہر میں نے ایک خیٹلا ہے میرے روز سے محبب وہ آدھت ہے تو جب وہ تھے تو ان کے ٹائم پہ کسی عورت نے ان کے ٹائم پہ شب دو بول رہا اور وہ پریگننٹ تھی باٹ اس کے ہی ہزبین یا جو بھی تھے یا ان کے گنام تھے ان کا قتل کر دیا پرز ان کے بچے جو تھا پیٹ میں وہ تو مطلب مر گیا اور پھر وہ لیڈی بھی مر گئی انسانیت کی تو کوئی بھارتی نہیں ہوئی اس میں ایک تو کسی کے لئے گلت بول دینا کسی کا قتل کر دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی سدا بھی دی محمد تو جی جی انہوں نے تو پر یہ کہہ دے کہ ہاں محمد کسان میں اگر کوئی کچھ کہے گا تو قتل تو کر رہا ہے جو آج کل سرطن سے جودہ والی لائنے چلتی ہے کہ محمد ساپسان میں گستا کی کریں گے تو یہ بہت بلت بات ہے اس وقت جو یہ ہوا پلس اس عورت کے اور بھی بچے تھے وہ تانات ہوگے پلس وہ مر گی اور پلس اس کے پیٹ میں بچہ تھا بہت بہت گلت ہوا تھا اب اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوئی ہوں گی بہت جو جو میں نے ایسے پڑھا دیکھا اور یہ سائنٹیفک والی چیزیں تو میں نے اور بھی چیزیں دیکھی اور میرے بس کچھ کوششنز بھی تھے کہ مطلب ایسا میں آپ کے جب وہ اسٹری مائی دینا یونیورس سے ریلیٹیڈ کیا اور بھی گیلیکسی وغیرہ تو ایک ویڈو دیکھی تھی میں نے یوٹیوب پہ وہ کچھ مطلب آیت نمبر بتا رہے تھے یونیورس سے ریلیٹیڈ ہے سن روٹیشن سے سمندر کے بارے میں پہاڑوں کے بارے میں سب کچھ بیان کر رکھا ہے اور وہ سائنس تو پروو بھی نہیں کر پھائے اب وہ قرآن سائنس مطلب سائنس ہے وہ قرآن سے چیزیں اٹھا گئے تب وہ چیزیں پہ ریسرچ وغیرہ کرتے کچھ ایسا ایسا بول رہا تو آپ کے سٹرم دیکھی تو کسی نے کچھ اس پہ ڈائی نہیں پائے کوئی جوابی نہیں دے پایا تو تو بلکل مطلب خارج مطلب بکارے گیا اور بھی وہ بات تو جو لڑکیوں کے بارے میں خاص کرتے لڑکیوں کو ضرور نکرنا چاہیے اس سے ضرور نکرنا چاہیے ان کے لئے اگر وہ مسلم لڑکیاں ہیں آگے جاتی اگر اسلام کے طور پہ وہ چینل جائی نا یا ان کی فیمٹ ان کے حزبن اسلام کے طور پہ تو ان کی زندگی باتتر ہو جائے گی وہ دکھ میں زندگی گزار دیں گی جیسا کہ آپ نے ابھی ایک میم تھی جنہوں نے ایک بک سنائی تھی کوئی سٹوری تھی مجھے سٹوری کا نام یادی جی جی نجود اور اس کا پارٹ ٹو جو ہے نجود اور سیکنڈ والا سیکنڈ والا سیکنڈ والا پرنسز ہاں ہاں جی 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 پرنسز والے تو اس میں بھی دیکھی کیا چیز ہی ہوا تھا کہ وہ انہوں نے اپنا کچھ چلو نکال دیا دوسری بی بی سے بچ گئی وہ جو بھی چیز ہے تو بھئی اگر اسلام کے دور پہ چلیں گے لڑکیاں تو ان کے ساتھ تلت ہونے ہی ہونے ہیں اور اگر جو اگل یہ اندھی ہے کہ ایسا محمد صاحب نے بولتا اللہ پاک نے بولا ہے تو صحیح ہوگا تو یہ چیز ہے بکار ہے اور بہت بہت شکریہ اور میں سمجھتا ہوں جو انسیڈنٹ کے بارے میں آپ نے بتایا جو غالباً سنن ابھی دعوت میں وہ واقعہ موجود ہے اور اسی سے یہ لوگ جو ہے سرطن سے جدہ والی دریمان سے لیتے یہ لوگ تو رسول کی جو سزا دینا ہے موت کی سزا وہ اسی حدیث سے کئی سارے لوگوں نے استنباد کیا ہے تو یہ واقعہ ہی بہت گہرے طور پہ لوگوں کے ذہن میں اثر کرنا چاہیے جس کو آپ رحمت اللی العالمین مان رہے ہیں ان کے سامنے ایک کیس آیا وہ اپنی غلام کو جو ہے جو ابھی پریگننٹ ہے بچہ ہے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ رسول اللہ کی کھلی اڑاتی تھی حجوں کرتی تھی ان کو برا بھلا کہتی تھی تو اس نے سوچا بھی نہیں اور اس کو قتل کر دیا اس نے اور اس نے قتل کیا جب وہ آیا تو رسول اللہ نے کہا اس کا کوئی بدلہ نہیں تو یہ ایک انسیڈنٹ ہی کافی ہونا چاہیے کئی سارے لوگوں کو سمجھنے کے لئے کہ رسول اللہ کتنے رحم دلتے پھر وہ نائٹریٹ والا جو آدم صاحب نے آج بتایا وہ بھی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہے جہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے اندر نرمی اور رحم دلی یہ بلکل نہیں تھی بچوں کے مدنے پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے مشریکوں میں سے ان باتوں پہ گور کرنا چیز تارا جی کہ آپ جنگ نہیں کر سکتا اگر آپ پہ حملہ کرے تو آپ حملہ کرے بٹ اس وقت کیا تھا کسی نے حملہ نہیں کرا تھا وہ خود گئے تھے ان قبیلوں پہ حملہ کرنے بلکل یہ سب کو دیکھنا چاہے بلکل بلکل تو اپنا خیال رکھئے گا تارا جی اور جب بھی آپ کو شٹریم میں جڑنا ہے آپ جڑ سکتی ہے کمنٹ میں منشن کریں گی آپ ہم آپ کے لئے جگہ بنا دیں گے thank you so very much اپنا خیال رکھئے اور اپنی safety کا بھی خیال رکھئے اپنی education اور future کے بارے میں آپ proper planning کریں تاکہ آپ اپنے پیر پہ کھڑی ہو سکے تاکہ ان کیس اگر کچھ ایسے situation آتے ہیں جہاں پہ you know extreme situations اگر آتے ہیں تو you should be ready for that جی بلکل ٹھیک ہے تارا جی بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نہیں youtube چینل شروع کرے جس لوگوں کو سمجھ آرہا ہے thank you تارا جی اور ہی چیز میں آیڈ کرنا چاہتا ہوں کسی نے مجھے ایک clip بے جاتا یہ وجڑی کی تو اس میں کوئی سوال کرتا ہے کہ خواتین دھڑلے سے اسلام چھوڑ رہی ہے تو وہاں بیچارے لوگ وہ کہا بہت نہیں کہ وہ بلکل بہت کر کے دودھ پیتی ہے بگی بلکل کمبان نوچے اس کو بات بنانے کی کوشش کر رہے وہ لوگ کہ نہیں کوئی نہیں چھوڑ رہا یہ بس پاگل بنا رہے ہیں اچھا یہ بولنے کے بعد پھر بولتا بھی ہے اگر چھوڑ بھی رہے ہیں تو ماں باپ کو چاہیئے کہ اپنے بچوں کو ایسے سکول میں نہ دالیں جہاں پہ girls boys بیٹیوں کو انپڑ رکھنا پسند کریں گے ایسے بہت کیا ہی کسی کو جواب دیں گے تو ان کو بھی اچھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں واقعی میں چھوڑ رہے ہیں اور یہ پہ تو کتنی چینل پہ کتنی ساری فیمیل آکے بتا ہے ہم نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا لگاتار گنتی بڑھتے جاری ہے اچھی بات مجھے خوشی ہے مجھے پتہ نہیں ہے ابھی سن رہے تو مجھے خوشی ہے جو چھوڑ دے رہی ہے ان کو سمجھ آرہ ہے بلکل بلکل تھوڑا دن آپ کو سمجھ لگے گا تارا جی it's absolutely perfectly fine لیکن اس کے بعد جو آپ کو خوشی ملے گی بہت زبردست خوشی ملے گی جو آپ ایک ہلکا بن feel کریں گی کہ یہ کیا مسئیبت تھی اتنا درائی گیا جہنم جہنم قبر کا آزاب یہ نا فلانا ایسا کرو اس کے لئے بھی یہ کرو ٹویلیٹ جاؤ تو یہ کر کے جاؤ سر ڈھکو ٹویلیٹ سے نکلے تو یہ پڑو اور وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ماندی دال کے ایسا وہ ایک پیر پیر پیٹھو یعنی پورا قید کر لیتا بلکل بلکل میرے ساتھ گھر دعا دعا انٹر تو دوستو بھول دیتی جو نون مسلم ہیں کھانا 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 بھول اچھا بھول میں ان کو زیادہ فکرس نہیں دیرا چیز بلکل بلکل بہت شکریہ تارا جی اپنا خیال رکھ اور جب بھی کچھ ایسا آپ بات کرنا ہو میری ایڈم کی کبھی بھی آپ کمنٹ میں مینشن کر کے آپ جڑ سکتی ہیں